میں نے فیصلہ کیا نلندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو ہندوستان کا جہاز گرایا اے اپنی ائر فورس کو ہم اپنی ائر فورس کو ہم مبارک دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ائر فورس کو لیکن ہم نے ہم نے ان کا جو پائلٹ تو واپس کر دیا کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے لیکن ہندوستان میں اور نلندر موڈی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنی لوگوں کو کہا کہ دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ہے نلندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے امان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس میں کیا خوف ہے تو نلندر موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں ڈر تھا تمہارے سے اس لیے واپس کیا کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفی اٹھے گا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا سوارہ مسلمان ہے جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان میں سے رد عمل آئے گا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جناب پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی سن لو نرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں عید کا جواب پتھر سے آئے گا یہ وہ قوم ہے جو آخری دم تک تمہارا مقابلہ کرے گی ایک دفعہ جنگ ہو گئی اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفی اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سوٹ تالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں آخر میں مصفر آباد آپ کا شکر گزاروں اپنی خواتین کا شکر گزاروں نوجواروں آپ کا شکر گزاروں مجھے یہ پتہ ہے مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں نوجوانوں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں جذبہ اور جنون ہے لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں پتہوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کب جانا ہے ابھی بھی آپ نے جانا پہلے پہلے مجھے یونائٹڈ میشنز جانے دو دنیا کی دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو کشمیر کا کیس لڑنے دو دنیا کو بتاؤں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ کشمیر کو اگر مسئلہ حل نہ کیا اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا پاکستان زندہ بار کشمیر زندہ بار